موسیقی السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز دیرہ مراجمالی انسپیکٹر جنرل اور پولیس دیرہ بلوچستان محمد حسن بچ کے اعزاز میں ڈپٹر کمیشنر رسیر آباد زفر علی اہم شہی نے استقبالیا لیا دیرہ مراجمالی ریوینل اوٹ انٹر فوٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل دینار فوٹبال سٹیڈیم دیرہ مراجمالی میں ماما واحد بخش بنگلزائی اور میر زفر جمالی فوٹبال کلپ اوسم حمد کے ٹیموں کے درمیان شاندار میچ کھلا گیا آئی جی بلوچستان محسن حسن بچ زلہ صوبت پر میں پولیس کے شہدہ سے تازیت کی اور ان کے ورسہ اور ان کے بچوں کو شیلز اور تہائف پیش کیے پاکستان کوسٹ گارڈز نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں مختلف کاروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشعات برامت کی کلات میں تربیت مکمل کرنے والے لوی زہلکاروں کی شاندار پاسنگ آوچ پریٹ کی تقریب کا انہکات کیا گیا آئی جی بلوچستان محسن حسن بچ نے کہا ہے کہ بلوچستان ہائی کوٹ اور وفاق سے ملنے والے پولیس آفیسرز کی روشنی میں زرے کی سطح پر ایس ایس پیز اٹھارہ سے انیس گریڈز کے سینئر پولیس آفیسرز تائنات کیے جائیں گے ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ زلہ نصیر آباد میں نفری کی کمی اور نئی تحصیل لانڈری کے لیے بھی وزیرال بلوچستان جام کمال خان نے اکمات دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی کی اسامی سے اسی لیے بلوچستان کی تمام ازلامی ایس ایس پیز تائنات کیے جا رہے ہیں 32 ازلامی نوٹفیکیشن ہو چکے ہیں باقی ماندہ کچھ ازلامی ایس ایس پیز تائنات کیے جا چکے ہیں اس عمل میں وزیرال بلوچستان نے بھی ہماری بھرپور مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پولیس اہلکاروں کو جدید اسلحے سے لیس کریں اس لیے تمام اہلکاروں کی اسلحے کے ساتھ سا جدید سوچ ہونا انتہائی ضروری ہے اس کے لیے انہیں مختلف مرحلوں میں ٹریننگ بھی کرائی جا رہی ہے کونسٹیبل کی سطح تک کے اہلکاروں کو ٹریننگ کیلئے ہم نے امریکہ بھیجا ہے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی فیمیل کونسٹیبل کو امریکہ ٹریننگ کیلئے نہیں بھیجا گیا ڈیرہ مراج جمالی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈیرہ بلوچستان محسن حسن بچ کے عزاز میں ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اہم شہی نے استقبالی علیہ جس میں ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر ایس پی ہائی ویز عبدالعزیز سرپرا ایس پی فازل بچ سمیت دیگر پولیس افسران شریک تھے آئی جی پولیس بلوچستان سرکٹ ہاؤس جیرہ مراج جمالی پہنچے تو پولیس کے چاکو جوبند تستے نے انہیں سلامی دھی ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اہم شہی نے آئی جی محسن بچ کو روایتی توفہ چوپی اور اجرک مہنائی اس موقع پر آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ نے کہا کہ سبائی کابینہ نے کوئٹا لس بیلا اور گوادر کو اے ایریا کی منظوری دے دی ہے جلد ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیں گے بلوچستان میں قیام ام کے لیے پولیس اپنے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے بلوچستان بھر کے تمام پولیس تھانوں کے لیے نئی گاڑیاں اور جدید اسلحہ دیا جا رہا ہے ڈیرہ مراج جمالی اڈوینل اوٹ انٹر فوٹبال ٹرونمنٹ کا فائنل دینار فوٹبال سٹیڈیم ڈیرہ مراج جمالی میں ماما واحد بکش بنگلزائی اور میز زفر جمالی فوٹبال کلب اوستان محمد کے ٹیموں کے درمیان شاندار میچ کیلا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد سٹیڈیم میں موجود تھی فائنل میچ کے سنسنی خیز مقابلے میں ماما واحد بکش بنگلزائی فوٹبال کلب نے ایک گول سے میڑ مزفر جمالی فوٹبال کلب اوستان محمد کو شکست دے کر تیسری مرتبہ چیمپین بننے کا حزاز حاصل کیا چورنمنٹ کے مہمانیں خصوصی جبکہ کمیشنر نصیر آباد علی اہم شہی تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں شہری ایکشن کمیٹری کے ٹیئرمن حافظ سعید احمد بنگلزائی انجمنہ تاجران کے صدر تاج بلوٹ جماعت اسلامی کے امیر خاند بکش منگل صدر پریس کلب ولی محمد زہری جنرل سیکریٹری علی جان منگی سمیت سیکریٹری ٹورنمنٹ غلام مصطفیٰ منگل نیاز احمد جوئیہ سپورٹس آفیسر رحیم بکش جوئیہ محکمہ انفارمیشن کے اختر منگی خاند جان بنگلزائی کمردین بکٹری اور دیگر موجود تھے مہمانیں خصوصی ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اہم شہی نے ایک ہراریوں میں انعبار تقسیم کیے اور ڈپٹی کمیشنر نے جیتنے والی ٹیم ماما واحد بکش بنگلزائی کے لیے اپنی جانب سے 10 ہزار روپے کا بھی اعلان کیا آئی جی بلوجستان محسن حسن بٹ زلا صحبت پور میں پولیس کے شہدہ سے تاضیت کی اور ان کے ورسہ اور ان کے بچوں کو شیلز اور تحائی پیش کیے آئی جی بلوجستان محسن حسن بچ نے زلا صحبت پور کے پولیس کے شہدہ کے ورسہ سے تازیت کی اور ان کے ورسہ اور بچوں کو شیلز اور گفت دئیے اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی بلوجستان کانسٹیبلری محمد اکرم نائم ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہری ایس ایس پی جعفر آباد علی آسف شاہ ایس پی صوبت پر سردار حسن خان موسیٰ خیل ان کے ہمراہ تھے آئی جی بلوزستان نے صحابیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شہدائے پولیس نے وطن کے خاطر قربانیاں دی ہیں ان کو کبھی نہیں بھولایا جائے گا بلوزستان حکومت شہدائے کے بچوں کو تمام سہولیات پراہم کر رہی ہے اور ان کی تنخواہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک جاری رہتی ہے اور دیگر مرات بھی یقصہ طور پر ملتے رہتے ہیں اور ان کی بیوار بچوں کو ملازمت بھی دی جاتی ہے تاکہ شہید کے بچے مشکلات سے بچ سکیں اس موقع پر انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کے ورسہ کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کروانے کی یقین دھیانی کروائی اس موقع پر سابق سپیکر بلوزستان میر زہور حسین خان خوصہ اور دیگر قبائلی امائیدین نے شرکت کی پاکستان کوسٹ گاز نے گزشتا ایک ہفتے کے دوران بلوزستان کے ساحلی علاقوں میں مختلف کاروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشیات غیر ملکی سامان اور ڈیزل اور پیٹرول قبضے میں لے لیا ان متفرق اشیاء کی قیمت ایک سو چوبیس ملین روپے سے زائد ہے ان کاروائیوں میں تیرہ افراد کو بھی عراست میں لے لیا گیا گوادر کھلے سمندر میں موجود مختلف لانچوں کی تلاشی کے دوران اسی ہزار لیچر ایرانی ڈیزل بھی برامت کر کے سات افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے وندر بلوزستان کے قریب واقعہ ناکہ کاری جیک پوسٹ پر دوران یہ چیکنگ مختلف گاڑیوں سے دو ہزار ایک سو پچانویں کریٹ ایرانی سیو پات سو تراسی کریٹ انار اور چھے سو چھاسی کریٹ ایرانی کیوی فرود برامت کر کے دس افراد گرفتار کر لیے پسنی بلوزستان بدوک کے ایریا میں موبائل پیٹرولنگ کی گشت کے دوران خفیہ طریقے سے چھپایا گیا پچیس ہزار لیچر ایرانی ڈیزل برامت کر لیا گیا ہے وندر بلوزستان کے قریب واقعہ ناکہ کاری جیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کی جانے والی اشیاء مت نو ہزار تین سو پینسٹھ کلو گرام شالیا چھتیس عدد ٹائر پانچ عدد ایسی اناسی بیگز چائنہ سالٹ چار سو دس پیکٹ نسوار تین سو پچانوے پیکٹ انڈین گوچکا بہتر عدد تھرماس دو ڈرم منتھول ایک عدد بوڈی سپری دو سو کلو گرام غیر ملکی کپڑا ایک ہزار پچاسی سٹیک غیر ملکی سگرٹ ضبط کر لیے گئے جبکہ ایک ٹرینکر سے پانچ ہزار ڈیزل جو کہ وائٹ سپریڈٹ کے نام پر سمگل کیا جا رہا تھا کلات میں تربیت مکمل کرنے والے لیویز اہلکاروں کی شاندار پاسنگ آوچ پریج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیاسی و قبائلی امائیدین اور ظلہی افسران میں بڑی تعداد میں شرکت کی پاسنگ آوچ پریج میں تربیت مکمل کرنے والے لیویز کے جوانوں نے خوبصرد ڈیمو پیش کر کے شرکہ سے خوب داد حاصل کی تقریب کے مہمانی خصوصی ڈیپٹی کمیشنر شہیق بلوش نے بہترین کارکردگی پیش کرنے والے نوجوانوں میں نفت انعامات اور شیل سقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر شہیق بلوش نے کہا کہ کلات سمیت بلوجستان بھر میں امن و امان کی بہتری میں لیویز کا قدیدی کردار ہے جسے فرموش نہیں کیا جا سکتا موجودہ حالات کے پیش نظر لیویز کو جدید خطوط پر استفار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئے تربیت پانے والے نوجوان عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے طریق نہیں کریں گے آئی جی پلیس بلوشستان محسن حسن بھرٹے کہا ہے کہ بلوشستان ہائی گوچ اور وفاق سے ملنے والے پولیس آفیسرز کی روشنی میں زلہ کی سطح پر ایس ایس پیز اٹھارہ سے انیس گریت کے سینئر پولیس آفیسرز سائنات کر دیے گئے ہیں بلوشستان پولیس کو مارڈرن پولیس بنانے کے لیے پولیس سپاہی سے لے کر آفیسر کی سطح پر پاک آرمی اور امریکہ سمیت چین دیگر ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ مل کر جدید ٹریننگ لیپسٹری بیلڈنگ کی جا رہی ہے بلوشستان حکومت پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے خصوصی فنڈ دے رہی ہے صوبے میں پولیس نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جلد تمام اصلاح میں بھٹیوں کا عمل شروع ہو جائے گا بلوشستان کے تمام پولیستانوں کے لیے ایک ایک نئی گاڑی فراہم کی جا رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے دیرہ اللہ یار ممنک کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ہے مشرک نیوز